ایک بہت اہم اشعور ڈاکٹر صاحب نے پچھلے پروگرام میں اٹھایا تھا وہ مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی قومیت کے حوالے سے جب گفتو کو ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے تو آپ سے میں سوال بھی کروں گا اس میں ایک سوال یہ تھا کہ اسلامی دیاست ہمیشہ اپنے آپ کو پھیلائے گی پڑائے گی تو اس کی کیا تفصیل ہے اس کی نویت کیا ہوگی اس کی نویت جو دور صحابہ محضور کے زمانے میں تھی وہ تھی طاقت کے ذریعے سے جو تمہارے قریب 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 قفار ملتے ہیں ان کے ساتھ قتال کرو رسول اللہ صاحب کو معاذ اللہ گرفتار کرنے انہوں نے بھی دیا تھا لیکن ہوا تو نہیں نا لیکن یہ جو روم کے ایک شخص نے جو ہے قتل کیا ہے سفیر کو تو اس کے خلاف فوج کشی جو ہے حضورت نے کی ہے تو ایران کا جو ہے سفرسالہ پوچھتا بھی تھا کہ بھئی کہہ کے لیے آئے تم پہلے بھی آتے تھے ٹرائیبرل ریڈز کرتے تھے رونٹ مار کرتے تھے چلنج آتے اب تم جان نہیں چھوڑ رہے تو انہیں جواب دیا گیا انہا قد ارسل نہ پہلے ہم خود آتے تھے اب ہمیں بھیجا گیا ہے کہ ہم تو یہ اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ لوگوں کو جہالت سے نکال کر دوری لیمان ملائیں اور لوگوں کو بادشاہوں کے ظلم کے ستم کے شکنجے سے نجات دے کر عدل اسلام سے رشنا تھا تو یہ جو تھی بائی فورس خلافہ دراشتہ اس میں کیا تھا کہ بائی فورس کسی کو مسلمان بننے کیا نہیں کہا جائے گا کوئی مجوسی لینا چاہتا ہے کسی میں اصل میں وہ آیت میں کوٹ کرنا چاہتا تھا کہ قاتل اللذین لا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسوله ولا يدینون دین الحق من اللذین اوط الكتاب حتی یوت الجزیت یدن وساورون سورة توبہ کی آئیت کہ ان سے ساتھ جنگ رہے گی اہل کتاب کے ساتھ جب تک کہ وہ چھوٹے ہو کر دھوک کر اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں یہ تو ایک اصولی بات ہے اب آج کے دور میں ہمیں نہیں اب آج کے دور سے پہلے اسی کی بات سمجھ دیجئے کہ اس وقت تو یہ کہ طاقت کے ذریعے سے اسلام کو پھیلایا گیا لیکن انفرادی سطح پر نہیں اشتوائی چاہتا ہے کہ نظام اسلام کا ہوگا اس کے نیچے تم رہو ہندو رہو مجیسی رہو عیسائی رہو وہ تمہارا پرسنل لو رہے گا آج کے دور میں ہمارے پاس سب سے بڑا ذریعہ جو ہے کہ ہم اپنی ایک مثال پیش کر کے دنیا کے سامنے ٹیلی ویشن کے ذریعے سے تمام ذرائع بلاک کے ذریعے سے ہم دکھا سکتے ہیں کہ سوشل جسٹس جو ہے وہ تو یہاں ہے ہاں دیکھو کامنٹ ویٹسی ویڈیرون آئیس کہ جو ایک نظم اشتبائی ہے جس کو قرآن مجید کہتا ہے جاویس صاحب نے اس کا حوالہ نہیں دیا اس آیت کا اہم ترین ہے بات یہ بار بار کہہ رہے ہیں عدل انصافی کی عدل اجتماعی کی لیکن جو بات کہی گئی ہے سورہ حدید کی آیت نمبر چوبیس میں یا پچیس میں لقدر سلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معاہب الكتاب والمیزان لیقوب الناس بالقسط ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ اور انہوں نے شریعت اور میزان نازل کی تاکہ لوگ عدل سے قائم ہو تو عدل قائم کرنا دین اللہ وہی عدل کر سکتا ہے عورت اپنے اعتبار سے سوچے گی مرد اپنے اعتبار سے سوچے گا آج کے دور میں ہم ایک اسلامی نظام آئیڈیل جبار کر لیں گے تو پھر ہم اس کو پروموٹ کریں گے اگر فرس کرنا ہے لوگ نہیں مانتے اگر کہیں ہمارے پاس فورس ہوگی اگر فورس استعمال کریں گے حرام نہیں ہے لیکن یہ کہ عام طور پر اس کی ضرورت پیش نہیں آئے اس لیے کہ دنیا گلوبل ویلیج ہو چکی ہے دو تین بارے ڈاکٹر صاحب نے کہیے میں جاتا ہوں انہیں سم اپ کر دیں ایک تو یہ کہ خلافت راشدہ میں بائی فورس یہ کام کیا گیا دوسرا یہ کہ آج کے دور میں ہم عدل اجتماعی قائم کریں گے اور اس کو بنیاد بنا کر ہم اسلام کو پروموٹ کریں گے لیکن فورس بھی استعمال کر سکتا ہے مگر اب ہم اسی بارے میں جاوید صاحب کی رائے لینا مداسب سمجھیں گے جاوید صاحب آپ کیے کہتے ہیں پہلے خلافت راشدہ پر کمنٹ کر دیئے پھر اس پر میرے نزدیک تو آپ ہر حال میں اسلام کو دعوت و تبدیق کے ذریعے سے پھیلائیں گے یہ راستہ پہلے بھی آپ کے لیے کھلا ہوا تھا اس زمانے میں اللہ تعالی نے اس کے لیے بے شمار اسباب پھیلائے گا صاحب اکرام نے تو یہ نہیں کیا میں عرض کرتا ہوں یعنی یہ جو کام ہے اسلام کو پھیلانے کا یہ ہر حال میں اسی طرح کیا جائے گا اس کے نتیجے میں ظاہر بات ہے کہ موجودہ جمہوری زمانے میں اگر کسی جگہ مسلمانوں کی اکثریت ہوگی تو وہاں ریاست قائم ہو جائے گی دیکھئے اسلام میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو ہر حال میں ایک ریاست قائم کرنی ہے یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں مسلمانوں کے پاس اقتدار ہے جہاں کہیں ان کو اکثریت حاصل ہے جہاں ان کو کوئی خطہ عرض میں آپ نے سیاسی حصیت حاصل ہو گئی ہے وہاں ان کے لئے کچھ دینی ذمہ داری ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے اس پر ہم بعد میں بات کریں گے لیکن وہ سوال میرا تھا خلافہ تراشدہ میں تو ہم بات کر رہا تھا یعنی یہ اصول ہے میرے نزدیک یعنی ہر حال میں تبلیغ تلقین اور تعلیم کے ذریعے سے ہم اپنے دین کی دعوت دیں گے اور ہمارے دین میں اتنی قوت ہے کہ اگر ہم اس کے صحیح پیغام کو پہنچا سکے تو انشاءاللہ دل اس کے لئے کھلیں گے اب خلاف تراشدہ پر آ جائیے دیکھئے بات یہ ہے کہ اس معاملے میں ایک بنیادی اصول یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام میں جو جہاد ہوا ہے یا قتال ہوا ہے دوسرے لفظوں میں کہیے وہ دو مقاصد کے لئے ہوا ہے ایک تو ظلم و عدوان کے خلاف ہے فتنے کو ختم کرنے کے لئے پرسیکشن کو ختم کرنے کے لئے تو ظلم و عدوان کے خلاف جہاد یا قتال یہ شریعت کا عبدی حکم ہے یہ صحابہ اکرام نے بھی کیا ہے یہ ہم آج کے زمانے میں بھی کریں گے اگر کسی جگہ ظلم و عدوان ہے تو ہم اس کے خلاف طاقت رکھتے ہیں تو ضرور اقتام کریں گے ایک دوسرا قتال وہ ہے جس کا رسالت کے ساتھ خصوصی تعلق ہے وہ قتال یہ ہے کہ جب اللہ کا کوئی رسول کسی جگہ محبوس ہوتا ہے تو اس کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اس کے منکرین پر اللہ کا عذاب نازل کیا جاتا ہے یہ عذاب آد و سمود کے معاملے میں آسمان سے نازل ہوا اور یہ عذاب پنی اسماعیل کے معاملے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب بہلے کتاب کے معاملے میں تنواروں سے نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو خود بیان کیا تو در حقیقت یہ جو قتال ہے جس کی آیات داکر صاحب نے بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ قتال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ خاص ہے ان کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو گیا اس کے بعد دنیا میں کسی کو اس کا حق نہیں ہے اب صرف ظلم و عدوان کی بنیاد پر قتال ہو سکتا ہے نہ اب جہاد یا قتال کی بنیاد مذہب ہے نہ اسلام کی اشارت ہے نہ تسکیئے ممالک ہے اس کی بنیاد اب یہ ختم ہو گئی ہے تاریخی حقیقت تو یہ کہ صحابہ اکرام جزیر ہے انہوں نے عرب سے نکلے اور انہوں نے جہاں حملہ کیا ہے یہ تو بالکل واضح حقیقت تھا اور انہوں نے ہمیشہ تین آپشنز رکھیں وہ کیا تین آپشنز ہیں اسلام لے آو تم ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ وی آر سینئر مسلمز یو آر جونئر مسلمز نمبر ٹو نہیں تو چھوٹے بن کر رہو دین اللہ کا ہوگا نظام اللہ کا ہوگا اور وہی نظام عدل ہے وہی نظام حق ہے تم رہ سکتے ہو یہودی رہو عیسائی رہو مجوسی رہو ہندوستان میں آئے تو ہندو رہو تو چاہو رہو کسی ایک شخص کو بھی جبرن مسلمان نہیں کیا گیا لیکن اگر یہ بھی منظور نہیں تو عوبیدار میں تلوار فیصلہ کرے گی ہم نے بھی یہی پڑھایا کہ ایسا ہی کیا تھا تو یہ تو آپ کی بات جی میں نے بھی حقیقت بیان کی ہے میرے نزدیک یہ منکری نے حق کے خلاف کیا گیا ہے یعنی رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں جزیرہ نمائی عرب میں جزیرہ نمائی عرب میں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے اطماء میں حجت کیا اس کے بعد آپ کو حق دیا گیا کہ اب آپ ان کو الٹی میٹم دیں سورہ توبہ میں اس کی بڑی تفصیل بیان ہوئی ہے اس کے بعد بنی اسماعیل کے لیے یہ قائدہ بنا دیا گیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا یعنی یہ خدا کا عذاب تھا جو ان کے اوپر نازل ہوا یہ محض کوئی کتال نہیں تھا اور اگر وہ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو وہی تین شرطیں ہیں ان کو پورا کریں اہل کتاب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کو بھی یہی سزا دی جائے گی لیکن اس سزا کے لیے ان کے ساتھ یہ ریایت ہے چونکہ یہ توحید کے اثر ان علم بردار ہیں اگرچہ توحید کی خلاف ورزی کر رہے ہیں لیکن اتنی ریایت ان کو حاصل رہے گی کہ یہ اگر جزیہ دے کر اور محکوم ہو کر رہنا پسند کرتے ہیں تو ان کے لیے زندگی ہے ورنہ ان کے لیے بھی بہت کی سزا ہے یعنی اگر یہ اس کو قبول نہیں کریں گا تو لڑیں گے ہم ان کے ساتھ یہ در حقیقت قانون رسالت کی ایک فرہ ہے یہ قانون اتمام حجت کی ایک فرہ ہے اس کا تعلق شریعت کے حکام سے نہیں ہے اس کا فیصلہ اللہ تعالی نے کیا اس کی طرف سے یہ قتال ہوا اور پھر اللہ کا جیسے عذاب آسپان سے آتا تھا اسی طریقے سے اس کو نافذ کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اتمام حجت آٹھ حکومتوں کو خط لکھ کر کیا ہے آپ ان قطوط کو پڑھئے اس میں حضور نے فرمایا اسلم تسلم یعنی آپ کو لازم ان اسلام قبول کرنا ہے اور ہمارے سامنے صرف گندہ ہونا ہے اسی صورت میں زندگی ہے یہ اتمام حجت یہ در حقیقت کس طریقے سے ہوا جب جزیرہ نمہ عرب میں اللہ تعالی نے اپنی دینولت ظاہر کر دی خدا کی جزا و سزا کا قانون نمائع ہو گیا رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو دعوت دی گئی تھی ایک انسان نے دی اور اس کا نتیجہ خدای تائید سے یہ نکلا کہ ایک عظیم سلطنت قائم ہو گئی اور اللہ تعالی کی طرف سے وہ عذاب نازل کر دیا گیا تو خود یہ واقعہ ایک بہت بڑی دلیل بن گیا اب کسی تفصیلی اتمام حجت کی ضرورت نہیں تھی آپ نے خط لکھے اور صحابہ اکرام نے صرف انہی ممالک کے خلاف کروائی تھی جن کو خطوط لکھے گئے اس سے ایک قدم آگے نہیں بڑھے بلکہ یہ تو ظاہر ہے کہ کوئی اکیڈیمک بحث کا موقع نہیں ہے میں نے اس پر بہت کام کیا اور تفصیل سے سب دلائل جمع کر دیئے ہیں سیدنا عمر نے اس سے آگے اگر ایک قدم بڑھایا گیا تو باقاعدہ روک دیا لوگ تو یہ ایک حد ہے جس حد کے بعد کسی کو اس کا حق حاصل نہیں رہا اس سے ہماری فقہ میں بہت سے مسائل میں غلط فہنی پیدا ہوئی ہیں دیکھیں یہ ارتداد کا مسئلہ اسی سے پیدا ہوا جزیعہ کا مسئلہ اسی سے پیدا ہوا اور بہت سے مسائل اسی سے پیدا ہوئے ہیں تو میرے نزدیک اس میں ہم اختلاف کر سکتے ہیں ایک منکرین حق کے خلاف اتمام حجت کے بعد قتال ہے وہ صحابہ اکرام کے صدبات ختم ہو گیا ہمیشہ اس بحث کو تو چھوڑی جائے اس میں ایک اہم نقطہ ہے یہ ایک خط لکھنے سے اتمام حجت ہو گیا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تیرہ برس تک عرب میں آپ دعوت دیتے رہے آپ نے ماریں کھائیں آپ کے اوپر پتھڑاؤ ہوئے آپ نے جماعت تیار کر کے لوگوں کو دکھائی کہ یہ موجود ہیں دیکھو یہ میرا شاہکار ہیں اس سے اتمام حجت تو اس سے ہوتا ہے ایک خط لکھنے در کیا ہوا تو مطلب آپ غامدی صاحب کے بات چاہیے نہیں تھے وہ تو طاقت کے ساتھ کیا گیا کہ مسلمان کے اندر اگر جان ہے تو وہ غیر اسلامی نظام دنیا میں قائمی رہنے دے گا اگر نہیں ہے جان طاقت نہیں ہے ہاں کسی شخص کو بھی انفرادی طور پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ مسلمان ہو یہی جو اہل کتاب کا قانون ہے یہ پوری دنیا کے اوپر یہ قانون پھر لاغو ہوا اور یہ بھی بات بالکل غلط ہے سن تک بھی لوگ آئے ہیں خوراسان ماوراو نہر وہاں سب گئے ہیں وہاں کوئی خط نہیں گیا تھا حضور کا صرف ایران تک خط بیا ہے اب وہ تو یہ کہ خط کے تو کچھ بہنی نہیں ہوتے ایک ساتھ ہے مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کے بارے مرز کروں میں نے یہ بتایا ہے کہ اطمام حجت رسالت پاپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قوم پر کیا ہے تو اس کو تو ان مراحل سے گزر رہا تھا اس کے بعد وہ واقعہ ہو گیا جس کا سورہ برات میں ذکر ہے ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کی دینونت اور جزاو سزا کو قائم کر دیا اس واقعے کو اس وقت کی متبدن دنیا دیکھ رہی تھی اس حالت پاپ صلی اللہ علیہ وسلم زیر بحث تین ممالک میں اس کے بعد آپ نے یہ خطوط لکھے اور انہی تک صحابہ اکرام نے کاروائی کی ہے سندھ میں صحابہ اکرام نے کوئی کاروائی نہیں کی سپین میں صحابہ اکرام نے کوئی کاروائی نہیں کی وہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کاروائی کے اسباب کیا ہوئے انہوں نے بالکرونی جگہ پر کی وہ ایران کا حصہ تھا دیکھئے میں آپ چیرز کروں کہ اس معاملے میں منکرین حق کے خلاف اتمام حجت کے بعد جس قانون کا اطلاق کیا گیا ہے اس قانون کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میرے نزدیک یہی غلط فہمیوں کا باعث بنا ہے اس سے وہ نقطہ نظر بنتا ہے جو ڈاکٹر صاحب بیان کر رہا ہے کہ اس وقت بھی دنیا میں اگر اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو وہ ساری دنیا کو یہ الٹی میٹم دینے کا حق رکھتی ہے اگر اس کے پاس طاقت ہو ایک مثال کے طور پر آپ امریکہ جیسی سپر پاور ہو جاتے ہیں طاقت ہے آپ کے پاس جو ڈاکٹر صاحب کا موقف یہ ہے اور بہت سے دوسرے لوگوں کا موقف یہ ہے اس کے بعد ہم ان سے یہ کہیں گے کہ تم اسلام نہیں مجبور کرتے تمہیں قبول کرنے کے لیے لیکن بہرحال حکومت ہماری ہوگی اور ہم حکومت ان کے حاتے ہیں بلکل صحیح ہے اور اس وقت یہی کر رہا ہے امریکہ نظام ہمارا ہوگا تو مسلمان رہ سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب ہے اس اصول کو تو جسٹیفائی ہم بھی کر رہے ہیں یعنی امریکہ سے ہم یہ شکایت نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ نظام عدل کا سوال ہے ان کا اپنا تصور ہے نظام عدل کا یعنی اس پہ تو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس اصول پہ آپ کو کوئی اختلاف نہیں ہے اگر ہم امریکہ ہوتے تو ہم یہ کر سکتے تھے یہی موقف اس وقت جو بہت سے لوگ جہاد و قطال کر رہے ہیں ان کا موقف ہے دیکھئے اس وقت کی بھی اگراد و قطال کو کنفوز مت کی اس وقت کی بھی اگراد تحریرات پڑی ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ سورہ توبہ کی وہی آیات جو قانون اعتماع میں حجت سے متعلق ہیں وہ انہوں لکھی ہیں بیان کی ہیں ان کی ویب سائٹ پر دیکھ لیجئے اور انہی کی بنیاد پر وہ کاروائی کر رہے ہیں تو میرے نزدیک یہ جو سورہ توبہ کی آیت اہل کتاب کے بارے میں ہے اس کا تعلق بھی قانون رسالت سے ہے اور جو سورہ توبہ کی آیات ہیں جس میں فقتل المشرقین حیثو سکفت موم کے الفاظ ہیں یہ بھی در حقیقت قانون اعتماع میں حجت سے متعلق ہیں یعنی اللہ کے رسولوں کے ساتھ خاص ایک قانون ہے یہ قانون قرآن میں بہت مضاحت سے بیان ہوا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کی دینونت کا ظہور ہوا ہے یہ حضور کی رسالت کا بہت بڑا ثبوت ہے یعنی ایک شخص نے یہ کھڑے ہو کر کہا کہ میں خدا کی دینونت خدا کی جزا و سزا جو قیامت میں برپا ہونی ہے وہ زمین پر برپا کر کے دکھا دوں گا اور وہ دکھا دی گئی سورہ توبہ اسی لئے عذاب کی سورہ ہے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحمن نے لکھی جاتی اس میں در حقیقت سارے گروہوں کے اوپر خدا کی جزا و سزا کا نفاظ ہوا ہے مشرقین پر ہوا ہے اہل کتاب پر ہوا ہے منافقین پر ہوا ہے حتیٰ کہ جو مخلص مسلمان تھے ان کے ساتھ قیامت میں جو معاملہ پیش آنا ہے اس کی بھی ایک نظیر یہاں پیش کی گئی ہے تو یہ مکمل جزا و سزا ہے جب یہ ظاہر ہو گئی مکہ فتح ہو گیا اور پھر یہ اعلان کر دیا گیا نوہجری میں تو گویا یہ ایک واقعہ ہے جو پھر اتمام حجرت کا ذریعہ بڑی ہے بڑا سنگین پہلو آپ سامنے آرہا ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کے بات ہونی چاہیئے کہ ہم امریکہ کے اس کا مطلب ہے اس اصول کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اگر اس نے اپنی دانس میں جس نظام کو صحیح سمجھتا ہے قائم کر دیا اور اس کے پاس لاتھی بھی ہے تو وہ تو ہمیں فتح بھی کر سکتا ہے کر رہا ہے ہم تو اس اصول کو غلط نہیں مانتے ہیں ہم عراق پہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں ہم افغانستان کو اوپر کیوں احتجاج کر رہے ہیں ہم کیوں ظلم کہہ رہے ہیں اسے اس لئے کہہ رہا ہے کہ حق ہی حاصل نہیں ہے امریکہ کو کہ وہ ہم پہ حملہ کرے وہ ہم پہ حملہ کر رہے ہیں تم نے غلط الزام لگائے تم نے جھوٹا الزام لگائے تم نے افغانستان پر حملہ کیا اس کا اب تک تمہارے پاس خود ثبوت نہیں ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے وہ اب کہنا شروع کیا الزام لگانے کی ضرورت ہے ہمیں یہ بھی ضرورت نہیں ہے ہم تو میز اس بنیاد پر حملہ آور ہو جائیں گے کہ ہمارے پاس ایک حق ہے پہلے ہم ان سے کہیں گے یا ایمان لاؤ تو ہمارے ساتھی سینئر اور جونئر بھی نہیں نہیں لاتے ہو تو چھوٹے ہو کر رہو جیسے کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ تم مذہبی اعتبار سے جو چاہو کرو لیکن نظام جو ہے پولٹیکل سوشل اکنومنک سسٹم وہ ہمارا ہوگا صاحب اس سے بڑی معذرت کا ساتھ سوال یہ آ رہا ہے کہ جو اس وقت ہم جنگی حیثیت جانتے ہیں ہماری اور ان کی ہم تو انہی کے اسلے کو لے کے جو ہے ایف سکسٹین مل گئے تو ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں ہم میں تو نہیں سمجھتا ایک صدی تک بھی ہمارے کو چلنجھ کر سکتے ہیں وہ تو میری شرط پوری نہیں ہو رہی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے ہمارے اندر طاقت نہیں ہے انگریز نے آکے ہمیں فتح کیا ہم کریں گے نا اس کا مطلب ہے امریکہ ہمیں طاقتور ہونے نہیں دے گا یعنی ان کے بعض کتابیں میں نے پڑھی ہیں یہ تو ان کے بس کا مسئلہ ہے نا لیکن اوپر ایک اور سپریم پاور جو ہے وہ اللہ بھی تو ہے نا وہ کیا پتا ہے کہ اس سے پہلے ہی امپلوزن ہو جائے امریکہ کے اندر اور پھٹ جائے ٹکڑے ہو جائے USSSR ٹکڑے ہو گیا امریکہ ہو سکتا ہے ایک راکسہ ہم نے دیکھنا ہے کس کے بعد چین کا نمبر ہے اکنومک ریڑ کی ہڈی ٹوٹ رہی ہے اس وقت اس لیے یہ چیزوں کو آپ نہ چھیڑیے اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ خلافت راشدہ میں آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نظام قائم کر کے کتنے لوگوں نے نظام دیکھا ہو جو کچھ عرب میں ہو رہا تھا نہ روم کو پتا چلا نہ ایران کو پتا چلا میں تو یہ گزانش کر رہا ہوں کہ کس دیمونت کا ظہور ہوا یعنی خدا کے ایک پیغمبر نے الٹی میٹم دیا کہ میں اس سرزمین میں حق و باطل کا وہ فیصلہ جو قیامت میں ہونا ہے وہ نافذ کر کے دکھا جو گا دیکھئے قرآن مجید میں رسولوں کی دعوت کی شہادت میں ساری یہ جزا و سزا کی تفصیل پیش کی ہے آدھ کے ساتھ کیا ہوا سموت کے ساتھ کیا ہوا قرآن مجید ان کا ذکر کر کے سورہ قبر میں یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا کسی کو قتل نہیں دیا گیا میں یہ کہتا ہوں الٹی میٹم دیا گیا اس الٹی میٹم کے بعد اگر وہ ایمان نہ لاتے تو اس کے بعد یہی ہوتا یہی ہوتا مجھے وہاں بھی الٹی میٹم دیا گیا کس کو احساس ہوا ہوا کہ کیا ہوا ہے میں کہتا ہوں یہ تاریخ انسانی کا اتنا بڑا واقعہ ہے ہم بدقسمتی سے اس کی طرف توجہ نہیں دلاتے اس کے ذریعے سے ایک رسول تاریخ کی روشن آئینے میں پہلی جتنی رسالتیں ہوئی ہیں ان میں خدا تعالی نے جو کچھ کیا وہ تاریخ کا حصہ نہیں بن سکا یہ تاریخ کا حصہ ہے یعنی ہمارے سامنے یہ واقعہ ہوا کہ ایک خدا کا پیغمبر آپ دیکھیں ذرا اندازہ کریں کس شان سے انہوں نے یہ کام کیا ہے سورہ نصر کو پڑھیں اب یہ دیکھیں ان میں سے کوئی کام نہیں ہوا اور اللہ تعالی پیشنگوئی کر رہا ہے مدد آئے گی مکہ فتح ہوگا اس کے بعد تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ لوگ جوگ در جوگ بھی ان میں داخل ہو رہے ہیں یہ نظارہ ہے جو سامنے آگیا اس کو کہا جاتا ہے دینونت کا ظہور جزا و سزا کا ظہور جو کچھ قیامت میں خدا کرے گا وہ چھوٹے پیمانے پر کر کے دکھا دیا گیا اور اس طرح گویا دین کا یہ بنیادی مقدمہ کہ تم کو ایک دن خدا کی عدالت میں پیش ہونا ہے یہ آنکھوں سے دکھا دیا گیا یہ ہے نظام نہیں ہے یہ کوئی نہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ آیات جو تھی صحابہ اکرام کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھے آپ کہتے ہیں کہ وہ ایکسٹینٹ کر کے آج کی مسلمانوں تک بھی ان کے آنے کا امکان ہے پورا اگر طاقت ہوئی ہمارے پر یہ آیات ہیں سورہ توبہ کی اور سورہ توبہ نزول کے اعتبار سے آخری صورت ہے اور یہ تلوار لے کر نازم ہوئی ہے اس نے تیہ کر دیا ہے کہ ایک تو تمہارے قرید جو مشرقین اور کافر ہو ان کے ساتھ جہاد کرو قتل کرو نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ تم اہل کتاب کے ساتھ یہ معاملہ کرو اگر وہ چھوٹے بند کر رہیں اور جزیہ دے تو انہیں وہ عیسائی رہیں اب اسی کو خلافت راشدہ میں ایکسٹینٹ کیا گیا ایران سے جنگ کی گئی وہ کیا معاملہ لیکن یہ واقعی لوگوں کے لیے ہمیشہ یہ رہا ہے کہ بھائی تین راستے ہیں اسلام لے آؤ ہم مارے برابر ہو اگر نہیں تو پھر یہ ہے کہ چھوٹے ہو کر رہا ہو نظام ہمارا ہوگا جزیہ دینا پڑے گا ٹیکس دینا پڑے گا یہ بھی نہیں تو میدان میں آؤ تلوار اب ظاہر بات ہے کہ کتنے لوگوں کو پتا چلا ہوگا کہ کیا کچھ ہوا ہے وہاں پر کتنے لوگ بارے گئے ہیں یا نہیں مارے گئے ہیں آج کی طرح کی کوئی معاملات تھے کوئی آج کی طرح کا انٹرنیٹ چل رہا تھا کوئی ٹیلی ویشن چل رہا تھا کس کو پتا چلا اتماعہ حجرت نام کی شہ تو ہوئی نہیں سرے سے میں یہ کہتا ہوں کس کو پتا نہیں چلا یعنی کیسر کے دربار میں یہ زیر بحث ہے کسرہ کے ساتھ باقاعدہ اس پر گفتو ہو رہی ہے وہاں سے فوجیں بھیجی جا رہی ہیں معاملہ کیا جا رہا ہے لیکن حوش میں آپ یہ دیکھیں کہ بہت پہلے سے یہ ساری دعوت پہنچ چکی ہے یہ سب کچھ ہوا ہے اور اس دینونت کا ظہور اس شان کے ساتھ ہوا ہے کہ یہ تاریخ کی ایک عظیم نشانی بن گئی ہے دیکھئے میں آسکتا یعنی خدا کے ایک پیغمبر نے آپ اس کی علامتیں دیکھئے قرآن مجید میں یہ جو غزوِ تبوک کے بعد تین صحابہ کو اللہ نے ایک سزا تھی نظران کے بادشاہ کا خط آ گیا ان کے پاس کہ ہمیں معلوم ہو آئے کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی کہ تمہارے ساتھی جو ہیں تمہارے براہ صحابی تمہارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں تم تو بڑے قیمتیں آدمی رہو تمہیں تو تم ہمارے پاس آئے انہوں نے کہا یہ مزید مزید مصیبت آ گئی ہے وہ خط جو ہے ڈال دی یعنی اتنے لوگ سینسیٹیو تھے جب انہیں پتا چل گیا کہ ہمارا پورا جو ہے یہ امپیریلزم اب خطرے کے اندر آ گیا تم تو وہ اس دردے کے حساس ہو گئے یہی تو میں کہہ یہی تو وہ جعبیس صاحب بات ہے بڑے پیوانے پر لوگ مطلبے ہیں دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا یہ امام کو کہاں پتا چلا نہیں وہ امام کے خلاف جنگ تھی بھی نہیں وہ تو باشاہی نظام کے لئے جنگ تو جب ہوگی تو پورے ملک کے خلاف ہوگی عوام ہی آئیں گے لڑنے کے لئے کس رہا خود تو نہیں آئے گا بیدان میں ہر اکل خود تو نہیں آئے گا وہ عوام ہی آئیں گے مسلمان ممالک میں جو غیر مسلم رہتے ہیں ڈاکٹس صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا کہ ان کی کیا حیثیت ہوگی خاص طرح پاکستان کے پس منظر میں نے اس سلسلے میں سب سے پہلے پروٹا بیارس کیا تھا کہ ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلم پروٹیکٹڈ مائنولیٹی ہوں گے اسے کوئی تنزن کہنا چاہے سیکنڈ ریٹ سٹیزن تو میں اس کو بھی گوارہ کروں گا یعنی یہ ہے کہ انہیں حقوق حاصل ہوں گے اپنے مذہب کی پوری آزادی اپنے معابد کی پوری آزادی بلکہ ان کی حفاظت مسجدوں سے زیادہ کی جائے گی اپنے پرسنل لوگ میں پوری آزادی شادی بیانی کا اطلاف کے معاملات میں اپنی ویراست میں پوری آزادی پھر معاشر کے اندر پارٹیسپیٹ کریں بزنس کریں پروفیشنز کے اندر آئیں گورنمنٹ سرویس میں آئیں چاہیں تو فوج میں بھی آ جائیں یہ معاملہ البتہ یہ کہ ایک معاملے میں میں اختراف کر دوں کہ میرے نزدیک اسلامی ریاست میں مسلمان سے جبری بھی فوجی بھرتی جو ہے وہ لی جا سکتی درافٹنگ ہو سکتی ہے اسلامی ریاست کے اندر اور یہ معاملہ حضور کسی طرح سے ثابت ہے لیکن کسی غیر مسلم سے نہیں اگر وہ اپنے طور پر چاہیں تو آ سکتے البتہ ایک خاص لیول تک اس سے اوپر انہیں نہیں جانے دیا جائے گا کہ جو ہائیسٹ لیول آف پالیسی میکنگ ہے اس میں وہ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے باقی ان کے حقوق ہوں گے اور ان حقوق کے بدل میں اس کے جزا کے طور پر جزیاد دیں گے ٹیکس دیں گے یہ ان کا رہے گا البتہ یہ کہ ان کے حقوق جو ہیں ان میں کہیں دس درازی ہو رہی ہے کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو سوائے اس کے کہ ان کی پولیس وغیرہ کے ذریعے سے ہی وہ ریڈریس چاہیں ان کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی ایک کمیٹی اپنی پارلیمنٹ اپنی کوئی اپنا ہاؤس منتخب کر لیں تاکہ وہ آپ کی طرف سے گفتگو کرنے کی مجاز ہو حضرت جائے صاحب یہی سوال ہم آپ سے کرنا چاہیں گے کہ قائر مسلم اقلیت کو آپ اسلامی ملک میں کس حیثیت میں دیکھتے ہیں دیکھیں جی میں نے جو اسلامی ریاست کے لیے اصول بیان کیے ہیں آپ کے علم میں ہے کہ ان میں کوئی یہ مسئلہ ذریعہ بیس نہیں آیا جو آیت اس زبن میں جزیعہ کی پیش کی جا رہی ہے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا تعلق اس زبانے کے اہل کتاب کے ساتھ نہیں ہے چنانچہ اس وقت نہ تو جزیعہ کا کوئی سوال ہے نہ کسی کو زمین بنانے کا کوئی سوال ہے ویسے کلیسیکل فقہ میں بھی زمین صرف مفتو لوگ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ اب غیر مسلموں کا معاملہ معاہدین کا ہے ہم پاکستان میں بھی ان کے ساتھ معاہدہ کر چکے ہیں ہم اقوام متحدہ کے چارٹر پر دست کر کے بھی معاہدے میں بند چکے ہوئے ہیں اور اس لحاظ سے ان کو برابر کی حیثیت حاصل ہے وہ اس ریاست کے نظام میں شریک ہوں گے یہ ہمارے اکثریت کے اوپر ہے کہ ہم کیا قانون بناتے ہیں کیا قانون نہیں بناتے ہیں جب آپ نے ایک جمہوری نظام کو قبول کر لیا ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ تین صورتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ ہے کہ جیسے پاکستان میں ہے وہ بہت معمولی اقلیت میں ہے ایک ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ جہاں ان کی اقلیت کی نوئیت اس طرح کی ہو جیسے مثلا لبنان میں ہے 51 فیصد یا 50 فیصد کے قریب کی صورتحال بن جاتی ہے تو ان حالات کے لحاظ سے آپ واحدات کریں گے اصل میں ہم ایک کانٹیکٹ میں بنے ہوئے ہیں 11 اگست کو قائدہ اظم نے جو تغریر کی ہے اس میں انہوں نے ان کو برابر کی حصیت دے دی ہے یہاں کوئی جزیاں لگانے کا سوال نہیں ہے کوئی ان کو دوسرے درجہ کا شہری بنانے کا سوال نہیں ہے وہ ریاست کے معاملات میں شریک ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں وہ منتخب ہوتے ہیں میرا نکتہ نظر اس معاملے میں یہ ہے کہ وہ چیزیں جو نصوص سے متعلق ہیں صرف انہی چیزوں کے بارے میں ہمیں اسرار کرنا چاہیے حرام اور حلال کے فیصلے جائز اور ناجائز کے فیصلے یہ قرآن مجید کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قطعی ارشادات پر مبنی ہونے چاہیے یہ آیت جو موضوع بنائی جاتی ہے اس کے بارے میں نے اپنی رائے دے دی ہے اس پر مزید کسی بحث مطلب آپ کے خیال میں وہ سیکنڈ ڈگری سیٹیزن نہیں ہے معاہدین کی حیثیت ہے ان کی اور ہماری فقہ میں بھی یہ چیز موجود ہے کچھ معاہدین اور اہل سلح ہوتے ہیں ان کے ساتھ اب جن شرائط پر چاہیں معاملہ کر لیں خود رسالت پاہب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میسا کے مدینہ کیا ہے تو اس میں برابر کی ستا پر ان کو شریک کیا ہے آپ اس کی دفعات کو پڑھ لیجئے وہ دفاع میں شریک ہیں ریاست کے دفاع کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی ہے یعنی ایک کتال وہ ہے جو کتال منکرین حق کے خلاف اس میں امت واحدہ کے لفظ ہیں ایک کتال وہ ہے جو رسالت پاہب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پیغام پہنچانا ہے اگر اللہ تعالی لوگوں کا سینہ کھول دے گا اور کسی اور جگہ مسلمانوں کی اکثریت ہو جائے گی تو وہاں بھی وہ اپنا نظام قائم کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے میرے نزدیک یہ سوال پیدا نہیں ہوتا مسلمان یہاں پر اپنے غیر مسلم بھائیوں کو برابر کی ستا پر شریک کر سکتے ہیں وہ ان کو پارلیمنٹ میں لے سکتے ہیں جو اس وقت نظام ہے مجھے اس پر بھی کوئی اتراز نہیں ہے اگر اس معاملے میں کوئی دوسرا معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس پر بھی کوئی اتراز نہیں ہے مگر ڈاکٹر اسرار کی رائے سے آپ بلکل اتفاق نہیں کر رہا ہے اتفاق نہیں کرتا میرے نزدیک اس کی بنیاد وہی ہے اصل میں وہی سورہ توبہ کی آیت ہے پوری سورہ توبہ در حقیقت ایک بلکل دوسرے مضمون کو بیان کر رہی ہے اور یہ چیز قانون اتمام حجت سے متعلق ہے یہ معاملہ ختم ہوگا صاحب میں ایک بات بیان کی میساق مدینہ کے حوالے سے تو آپ اس کو کیوں نہیں اس کا ماخص سمجھتے ہیں میں اس کو اس کی ہے کہ وہ انٹیریم پیلیڈ کی دور ہے دور کی بات ہے بہت سے معاہدے ہوئے ختم ہو گئے یہ بھی ایک تھا جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم یہاں رہتے ہیں مدینہ کے تحفظ کے لیے دفاع کے لیے جوائنٹ ڈیفنس ہمارا ہوگا اور اس میں ہم برابر ہوں گے لیکن ڈاکٹر حمید اللہ تو کہتے ہیں یہ پہلا آئین ہے یہ رہی ہے کہ ان کے بہت بڑے بڑے بغالتوں میں سے ہے پہلی مرتبہ انہوں نے اس کے لیے لفظ دستور استعمال کر دیا وہ دستور ہے ہی نہیں دستور تو آخر میں بنا ہے جسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خاص جو ہے وہ ایک تسبنظر ہے وہی تو آخری تو وہی ہے سورہ توپا کے اندر ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ یہ ہوگا بنوشبائل کے ساتھ یہ ہوگا یہ معاملہ ہے تو اصل میں تو سارے فیصلے وہی ہیں اور انہیں ٹائم لی قرار دینا لیکن اس میں ڈاکٹر ساب ایک مسئلہ تو یہ بھی ہے اس آیت کے اندر کہ وہاں پہ مشرقین بھی ہیں یعنی کہ ہندو ان کو تو قتل کر دینے کا حکوم ہے نہیں لیکن وہ تو قتل ہم نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ ان پر کوئی اطمام حجت ہوا نہیں وہ تو صرف نبی اور رسول کے ذریعے سے اطمام حجت ہوا لیکن وہ پھر معاملہ یہودی عیسائیوں کیلئے کیوں نہیں لے لیتے ہیں اگر سورہ کا اتنا ہی حصہ جاتے ہیں اس میں مسئلہ کے بارے میں جو قانون ہے اس کا اطلاع کب آپ کریں گے وہ مسئلہ جو ہے پروٹیکٹیڈ مائنورٹی ہوں گے انہیں مذہبی آزادی ہوگی ہر چیز ہوگی لیکن قائد اعظم لیکن اب آپ یہ کہہ کہ بلکل برابر اب اس سے زیادہ میں معذرت چاہتا ہوں اس سے زیادہ غلط بات کیا ہوگی آپ کہہ کرتے ہیں قرآن اس لئے کے خلاف قانون نہیں بنے گا ہندو کہتا ہے صاحب وہ ہماری منی سمرتیو مہجیود ہے اس کو بھی تو لاؤنا اس کے اندر ہم کہا برابر کے شئید اس بارے میں آپ چاہتا ہوں بڑی سادہ سی بات ہے کہ آپ اکثریت رکھتے ہیں آپ قانون بنائیں گے جب آپ نے امروہم شورہ بینہم کا حصول اسلام میں بھی تسلیم کیا دوسرے یہ کہ اسلامی قانون کی وہ کون سی چیز ہے جس کو آپ کون پر رافظ کرنا ہے آپ ان کو پروٹیکٹڈ سیٹیزن بھی اگر بناتے ہیں تو ان کی عبادتگاہوں کو تحفظ دیں گے ان کے بدخانوں کو تحفظ دیں گے وہ کیا قانون ہے اگر نماز کا اعتباہ میں تو مسلمانوں سے متعلق ہے اگر زکاة لینی ہے تو مسلمانوں سے لینی ہے تو وہ کون سا قانون ہے جس کا ان پر اطلاق ہوگا وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ مجھے بتائیے نا کہ وہ کون سا قانون ہے جس کو ہم ان پر لازمان لاغو کر دیں گے ہماری روایت تو یہ رہی ہے کہ اگر وہ اپنی عدالتیں قائم کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں پرسنل لا کے معاملے میں تو آپ ان کو آخری آزادی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں اسی طرح سے جہاں تک فوجداری قانون کا تعلق ہے تو پہلے اسلامی شریعت کو دیکھیں اس میں ہیں کیا چیزیں یعنی چند قوانین ہیں جو اصل میں انتہائی سزاؤں کی صورت میں بعض جرائم سے متعلق بیان ہوئے ہیں انہی کو آپ میں نافذ کرنا ہے ان جرائم کے جرم ہونے پر سب کا اتفاق ہے تو وہ کیا چیزیں ہیں جن کے معاملے میں ہم ان کو پنافذ کریں گے دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں دیکھیں بات یہ ہے ان کے مزدیک چور کا ہاتھ کٹنا جو ہے وہ صحیح نہیں سوال جاویس صاحب کے چور کا ہاتھ کٹنا جو ہے وہ آپ کی فکر میں یہ بلکل مسلم مسئلہ ہے کہ اگر غیر مسلم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اس طرح کے قوانین معاملات اپنی عدالتوں میں لے جا سکتے ہیں پرسنل لا اور اس نوعیت کے جو فرق ہیں یہ تو موجودہ زمانے میں پیدا ہوئے ہیں ہمارے ہاں تو صورتی حالی شراب آپ کے ہاں حرام ہے آپ کی اسلامی حکومتوں کے اندر ان کی بستیوں میں شراب بنتی رہی ہے سور پالے جاتے رہے ہیں اس معاملے میں تبھی قدغن نہیں لگا یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ مجوز کے ہاں محرمات سے نکاح کا معاملہ رہا ہے نئی پابندی لگائی گئی آپ یہ دیکھئے ڈاپٹر حمیداللہ صاحبی کا بھی ذکر ہو رہا تھا انہوں نے اسی کتاب میں جہاں یہ نیسا کے مدینہ پر بحث کیا یاکوبی عیسائیوں سے متعلق مسلمان ریاستوں کے معاہدات نکل کیے ہیں تو میرے نزدیک یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کریں گے اصل چیز یہ ہے کہ نصوص کیا ہے یعنی آپ کو کسی نص میں اس کا پابند نہیں کیا گیا کہ آپ غیر مسلموں کے ساتھ یہ معاملہ کریں آپ آزاد ہیں آپ ان کے ساتھ جو معاملہ چاہے کر لیں مسلمان اپنے مسالے کو سامنے رکھیں گے اور اس کی بنیاد پر معاملہ کریں گے این ممکن ہے کہ لبنان کی طرح آپ کو اس معاملے میں ایک ایسے مسالحانہ دستور پر آنا پڑے جس میں کچھ حقوق آتی ہوں کچھ حقوق ان کے ہوں ہندوستان میں آپ یہ دیکھئے کہ مولانا مہدودی جیسے شخص نے جو فارمولہ پیش کیا تھا اس فارمولے میں کیا تھا کہ ہم اپنے صوبوں میں جہاں جہاں ہماری حکومتیں ہوں گی وہاں ہم اپنے قوانین نافذ کریں گے تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی موقع کے اوپر غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے یہ شرعی قوانین ان سے ہمیں استثناء دیا جائے تو اسلامی شریعت کی روح سے آپ دے سکتے ہیں اس وجہ سے کوئی پرابلم پیدا نہیں ہوتا اگر آپ ان کو معاہد اور اہل سلح کی حصیت دیں معاہدین اور اہل سلح آپ کی فقہ کی ایک مستقل اسطلاح لیکن ڈاکٹر صاحب اس بات کو نہیں مانتے کہ ہمارے ہاں جو ہندو موجود ہیں ہم نے ان سے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے میرے نزدیک قائد اعظم نے جب یہ اعلان کیا تو لفظ اس میں ہندو بھی استعمال کیا عیسائی بھی استعمال کیا بانی پاکستان کا یہ اعلان ہے اور اس اعلان کی حصیت ایک معاہدے کی ہے اور جو آپ اکلیتوں سے معاہدات کرتے ہیں اس کے بارے میں رسالت ماہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان موجود ہے کہ اگر کوئی خلاف ورزی آپ اس کی کریں گے تو میں قیامت کے دن اس کے خلاف استغاستہ کروں معاہدہ دو فریقوں کے بابین ہوتا ہے کب وہ دو فریق بیٹھیں کب ان کے دنمیان معاہدہ ہوا کب تے ہوا ایک پرنسپلز ہیں جو دے رہے ہیں قائد اعظم گیارہ اگس کی اپنی تقریر کے اندر کہ یہاں سب کو برابط کیا جائے لیکن راکھ صاحب وہ دستور ساز اسمبلی سے خطاب تھا وہ یعنی عوامی جلسہ نہیں تھا پاکستان کا خطاب ہے اس میں میری طرف سے ایک معاہدے کا اعلان ہے معاہدے میں ضروری نہیں ہوتا کہ دو فریق بیٹھیں میں اپنی طرف سے کہتا ہوں کہ میں پابند ہوں اس چیز کا یہ اعلان قائد اعظم نے کر دیا ہے میرے نزدیک ہم اب اس کے پابند ہیں اور یہ کوئی شراف شریعت نہیں ہے یعنی دین میں وہ کون سی نص ہے جس کے تحت آپ کو پابند کیا گیا ہے کہ آپ ان کو سیکنڈریٹ سیٹیزن بنائیں کوئی نہیں ہے جو نص ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خاص وقت دین گے جس طرح آپ مشرقین سے مطلق اوپر کی آیات کو کہہ رہے ہیں جو استدلال اس کے حق میں ہے وہی استدلال اس کے حق میں ہے پوری سورہ توبہ میں یہ بات بھی میں اختلاف کی جسارت کر رہا ہوں بڑے عدب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی قوم پر اتمام حجت کیا اس کے بعد بقرہ میں آل عمران میں مائدہ میں نصہ میں آپ نے اہل کتاب پر اتمام حجت کیا دونوں پر اتمام حجت کے بعد پھر سورہ توبہ میں جتنے فریق ہیں ان سب کے بارے میں سزا کا اعلان کیا گیا ہے پہلے مشرقین کے بارے میں پھر اہل کتاب کے بارے میں اہل کتاب کو قتل قتل نہیں آیا ہے یہ بھے وہی آیا سورہ توبہ نہیں ان سے جنگ کرو یہاں تک لیکن لوگ صاحب ہوں کہ مرنا ہوگا ورنہ ایک یہ ہے کہ ایمان لا ورنہ قتل کر دیے جاؤ ان سے یہ نہیں کہا گیا ان سے کہا گیا جزیہ دو ورنہ قتل کر دیے جاؤ جزیہ دو چھوٹے ہو ان کے لئے زندگی کی زمانت ہے لیکن وہ اس موقع کے اوپر لازمان آپ کے زیر دست ہو کر رہیں گے یہ سزا ہے جو ان کو دیئے یہ یہ جو الفاظ ہیں اور یہ جزیہ کے بارے میں یہ بات کہیے یہ ٹیکس ہے معافی کیجئے یہ ٹیکس کی کسی تاریخ پر پورا نہیں ہوتارتا ٹیکس آمدنی میں ہوتا ہے ٹیکس پیداوار میں ہوتا ہے ٹیکس آدمی پر نہیں ہوتا آپ اگرے کر رہے ہیں پول ٹیکس اسی کو کہتے ہیں آدمی پر ٹیکس نہیں ہوتا افراد کے اوپر ٹیکس ہوتا ہے پول ٹیکس اس کا نام ہی ہے پول ٹیکس آپ کسی فرد کے اوپر جب ٹیکس لگاتے ہیں اس کو دنیا کی پوری تاریخ میں ظالمانہ ٹیکس کہا جاتا ہے آپ کہتے ہیں یہ بچہ پیدا ہوا اس پر ٹیکس لگا دیا ہم نے لگائے گئے ہیں دنیا کے اندر لیکن ٹیکس کی جو حقیقی تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بہرحال آمدنی اور پیداوار پر ہونا چاہیے جزیہ اصل میں ایک محکومی کی علامت ہے وہ آپ کو اپنے ہاتھ سے دینا ہوتا ہے تو یہ ایک سزا تھی جو نافذ کی گئی اس سزا میں مشکین کے لیے ایک قانون ہے اہل کتاب کے لیے ایک قانون ہے منافقین کے لیے ایک قانون ہے اور مسلمان جنہوں نے غلطی کی تھی ان کو بھی سزا دی گئی ہے یہ خدای سزا ہے جو ان پر نافذ ہوئی ہے اور سورہ توبہ اسی خدای سزا کو بیان کرتا ہے اس وجہ سے میرے نزدیک یہ نص تو ختم ہو گئی یعنی دوسرے ایک نزدیک ہے تو ٹھیک ہے وہ ایک رائے قائم کرے گا لیکن اس کے بعد کوئی نص نہیں ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی فقہ میں باقاعدہ غار مسلموں کے لیے دو الگ الگ اسطلائے ہیں زمی کا درجہ صرف مفتو ہے لوگوں کے لیے جن کو آپ نے لڑ کر فتح کی ہے اگر آپ فقہ کی بات کر رہے ہیں باقی آپ معاہد ہیں اہل سلح ہیں خود صحابہ اکرام کے زمانے میں بعض لوگوں سے معاہدات ہوئے ہیں ان کے لیے جو شرائط طے کر لی گئے ہیں ان شرائط پر عمل کیا گیا ہے میں اس وقت یہ کہتا ہوں کہ آپ دو معاہدوں میں بندے ہوئے ہیں ایک معاہدہ وہ ہے جو قائد عظم نے گیارہ اکستو کیا اس کا اعلان کیا ایک معاہدہ وہ ہے جس پر اقوام متحدہ کے چارٹ پر آپ نے دستکت کیے ہیں آپ دیکھیں یہ ستاون ممالک جو اقوام متحدہ کے ممبر ہیں آپ نے وہاں جس چارٹ پر دستکت کیا اس کو پڑھئے اس کے اندر آپ کو یہ ماننا پڑا ہے کہ تمام غیر مسلموں کے ساتھ جہاں جہاں وہ اقلیت ہیں جو بھی اقلیتی ہوں گی کسی مذہب کی ان کو برابر کے حکم ایک بہت قرآن میں دلیل ہے اور ڈاکٹر صاحب کے حق میں ہیں وہ یہ ہے کہ یہود و نصاروں کو اپنا دوست نہ بناو تو یہ تو بالکل صریح ہے کہ اس کے بعد تو پھر ہمارا انصار ربی اس کے علاوہ اصل میں آپ شاہد کروں گا کہ خلط مبس ہو رہا ہے اس وقت کیا ہو رہا ہے کیا وہ اسلامی ہے اسر حاضر کیا بات کر رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دلیل کے طور پر لانا کہ آپ نے یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کا دستقت کی ہے بھائیدے کی بابندی ہم کو کر رہے ہیں لیکن یہ کہ کیا یہ اسلام کی روح سے درست ہے آپ اللہ کے سوا کسی اور کی سورنٹی قبول کر رہے ہیں اس کا پھر مطلب یہ ہے کیونکہ آپ ایک عملی دائی ہیں یعنی آپ ایک پوری تحریک چلا رہے ہیں جس وقت فرض کر جیے آپ کی جماعت آگئی اقتدار میں تو ہم اقوائیوں کو تحدہ سے وڈرو کر لیں گے کر سکتے ہیں ہم سنجھے کہ ظلم کر رہی ہیں اور بڑی ظالم قوتوں کی پشت پناہی کر رہی ہیں جو کچھ کر رہی ہے اسرائیل کے لیے ہمیں دس دفعہ لالت بیلنے چاہیے وہ جو بینر قوامی سگنیچر ہے وہ جو قانون ہے کہ ہم اقلیتوں کی حفاظت کریں گے ہم یہ کر سکتے ہیں نہیں ٹھیک ہے لیکن اسلامی خلافت جب بھی قائم ہوگی تو وہ اس طرح کی کسی معاہدے پر دستخط نہیں کرے گی اور کر رکھا ہوگا تو اسے واپس لے لے گی دیکھیں یہ اصولی بات یہ ہے کہ اگر کوئی معاہدہ قرآن و سنت کے خلافت ہم نہیں مانیں گے یہ اصولی بات ٹھیک ہے لیکن میرے نزدیک یہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں خواتین ایک اسلامی ریاست میں کیا ان کا کردار ہوگا کیا ان کی حسیت کیا کوئی سربراہ حکومت ہو سکتی ہے گیرے نزدیک عورتوں کا اپنا ایک کردار ہے مسلمان معاشرے میں بحثیت مجموعی اس کے ساتھ ان سپیرٹ ان کا سیاست میں حصہ لینا جو ہے وہ کمپیٹیبل نہیں ہے کمپیٹیبل نہیں ہے بلکل نہیں کمپیٹیبل نہیں ہے اس پورے ایک نظام کے ساتھ کارونی بات میں نہیں کرتا ہر ایک چیز کا ایک نظام ہے نظام بحثیت مجموعی کچھ تقاضے رکھتا ہے اس میں عورت کا اصل مقام کیا ہے عورت کا اصل کام کیا ہے عورت مستقبل کی نسل کی پروان چڑھانے والی اور تربیت دینے والی اس اعتبار سے تو وہ کمپیٹیبل نہیں ہے البتہ قانونن عورت کو ووٹ کا حق دیا جائے عمر کا معاملہ میں نے کہا تھا کہ یہ تو میوچول کنسلٹیشن تیہ ہو جائے گا میرے نزدیک کی ہے کہ کم سے کم پچیس برس ہو البتہ جہاں تک پارٹیسپیشن ہے الیکشن کے اندر آ کر امیدوار ہو کر بننا وہ چونکہ پبلک میں آنا پڑے گا آپ کو جو ایکسپوزر اپنا دینا پڑے گا لہٰذا وہ اسلامی اس کو لوگے خلاف ہے کیا کوئی عورت جج کے منصف پر فائز ہو سکتی ہے میرے نزدیک کوئی حرام مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر کے حرمت ہو کوئی بناہی قطن نہیں ہے اسی طرح کسی حکومت کی سربراہی کی بھی بناہی نہیں ہے کہیں پر بھی حرام اس کو قرار نہیں دیا لیکن علمہ تو سناجائز کرتے ہیں لیکن جب آپ پورے نظام کو رکھیں گے سامنے اور اس پورے نظام کو معاشرتی نظام آپ کا سیاسی نظام یہ سب جب آئیں گے اس میں تقریباً ناممکن ہے بڑی مشہور حدیث ہے نا کہ جس قوم نے عورت کو اپنا حکمران منائے وہ حراک ہو جائے گی تو آپ کہتے ہیں کیسے منائی نہیں ہے اس حدیث کے بارے میں بھی کچھ لوگوں کو گمان ہے کہ وہ صحیح ہے یا موضوع ہے بخاری کی روایت ہے لیکن یہ کہ بخاری کی روایت بھی تو ہو سکتی ہے کہ اس کے لئے کوئی سکم ہو لیکن یہ کہ میرے نزدیک عورت یہ بالکل صحیح بات ہے کہ عورت کو اس کام کے لئے بنایا نہیں گیا ہے یعنی مناسبت جارل صاحب آپ سے ہم نقطہ ناظر جاننا چاہیں گے ایک اسلامی ریاست میں عورتوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں میں وہی بات آپ سے ارز کروں گا کہ یہ کام اللہ اللہ کے پیغمبر کا ہے کہ وہ کسی چیز کو حرام قرار دیں اور کسی چیز کو حلال قرار دیں اس موضوع پر کوئی بات تک قرآن مجید میں ہے نہ کسی صحیح حدیث پر دیکھئے قرآن مجید جب کسی چیز کو بیان کرنا چاہتا ہے تو وہ ہر لحاظ سے بازے کرتا ہے میں اب یہ ارز کر دیتا ہوں اس حدیث کے بارے میں دیکھئے قرآن مجید جب کسی چیز کو بیان کرتا ہے اگر یہ بات بیان کرنا تھی قرآن مجید میں کہ عورت نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتی تو وہ اس کو اسی طرح بیان کرتا جس طرح انہوں اس نے میاں اور بیوی کے معاملات میں حقوق کو فرائض بیان کیا آپ دیکھئے وہاں کیا کچھ کہا ہے مرد کو میاں بیوی کے تعلق پر یہ کہا ہے کہ شوہر کو قوام کی حیثیت حاصل ہے پھر مزید وضعات کی ہے کہ اس قوام کے ساتھ ایک صالح خاتون کو معافقت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے فرمبرداری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے پھر اس کو کچھ تعدیب کے نشوز اور سرکشی صورت میں حقوق دیئے ہیں پھر اس کی بنیاد پر یہ حکم متفرع کیا ہے کہ نکاہ کی گرہ بھی شوہر کے ہاتھ میں ہے پھر اس کے بعد جہاں پہ یہ بیان کیا ہے کہ عدد کے زمانے میں رجوع کا حق اس کو حاصل ہے وہاں اس کی دلیل دیئے کہ بل رجال علیہ النہ درجہ یعنی شوہر کو ایک درجہ گویا برتری حاصل ہے تو جب قرآن مجید کسی چیز کو بیان کرتا ہے تو اس طرح بیان کرتا ہے اگر یہ سیاست کے بابلے میں قرآن مجید میں کوئی بات بیان کرنی ہوتی تو کر دیتا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر یہ بات کہنی تھی تو آپ واضح الفاظ میں کہتے صحابہ اکرام اس کو روایت کرتے آپ بتاتے کہ دیکھو یہ اسلامی ریاست جو میں نے قائم کی ہے اس کے اندر کسی عورت کو کوئی ذمہ داری نہیں دینی سعودی عرب میں ڈرائیونگ کا ایک مسئلہ پیدا ہوا اور علماء اکرام نے اقصہ طور پر اس کی مخالفت کی کہ خواتین ڈرائیونگ نہیں کر سکتے مجھے یہ بات مکمل کر لینے دیجئے جو روایت ہے آپ دیکھیں روایت کا کیا معاملہ ہے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کو وہ یاد اس وقت آئی ہے جس سیدہ عائشہ کا معاملہ ہوا ہے ایک تنہا صحابی ہیں جن کی وہ روایت ہے یعنی یہ معاملہ اگر واقعی کوئی دین کا معاملہ ہوتا پھر اس میں کوئی حکم نہیں بیان ہوا اس میں ایک تفسرہ کیا گیا ہے اس تفسرے کے بارے میں پھر دعا رہا ہو سکتی ہیں یہ کہ وہ تفسرہ خاص اس قوم کے بارے میں ہے یا اس تفسرے کی نوعیت تعمیم کی ہے میں دسیوں ایسی باتیں پیش کر سکتا ہوں جس میں اسی طرح تعمیم کے انداز میں حضور نے ایک بات کہی ہے لیکن یہ کہ وہ خاص لوگوں کے بارے میں ہے تو اس وجہ سے وہ روایت ہرگز کسی قانون کا ماخذ نہیں بن سکتی نہ قرآن میں کوئی ایسی بات ہے نہ حدیث میں کوئی ایسی بات ہے اس لیے پہلا مرحلہ تو یہ واضح سمجھ لیجئے کہ یہ مسئلہ دین کا نہیں ہے اب یہ ہے کہ دین کے مجموعی نظام کو سامنے رکھ کر ایک صاحب علم یہ کہتا ہے کہ میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے اس طرح کے موقعوں پر بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے یا میں اس کو پسند کرتا ہوں امام مالک کی آپ موطہ پڑھیں تو وہ کیا کرتے ہیں نصوص کو نصوص کی حصیت سے بیان کریں گے اپنا کوئی اجتہادت کہیں گے میں اس کو پسند کرتا ہوں میں اس کو ناپسند کرتا ہوں تو میرے نزدیک یہ ہے کہ دیکھئے بات یہ کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ خواتین کے لیے بہت بڑا کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں اپنے گردر کو سنبھالیں لیکن یہ کہ یہ کوئی ناجائز نہیں ہے ان کے لیے ابھی جو ریحان نے آپ سے پوچھا کہ ڈرائیونگ کے لیے بلکل منع کیا گیا ہے سعودی عرب میں عورتوں کو یہ اسی طرح کی چیزیں ہیں جس کے بارے میں تفسرہ کر چکا ہوں میرے نزدیک اسی سے اسلام بھدرام ہوا ہے دیکھئے قرآن مجید نے اسی وجہ سے یہ متین کیا ہے کہ وہ کیا حدود ہیں جن کے اندر ریاست مداخلت کر سکتی ہے ریاست کی مداخلت کوئی معمولی بات نہیں ہے سارے لوگ فرشتے نہیں ہوں گے آپ کو اندازہ نہیں کہ اس کے نتیجے میں انسانوں کے ساتھ کیا ہو جائے گا سارے لوگ عمر عرب وقر بھی نہیں ہوں گے تو اللہ تعالی نے متین کر دیا ہے کہ یہ معاملات تبلیغ تلقین سے متعلق ہیں یہ معاملات قانون سے متعلق ہیں اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں ان پر غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ان کے اندر کیا بات پیان ہوئی ہے ناظرین آپ نے اسلامی ریاست سے متعلق بحث سنی ہمیں اگر پاکستان کو ایک جدید اسلامی ریاست بنانا ہے تو اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں اس سوسائیٹی کے ذہین اور فائل دقات کو اسلامی اصولوں کی حقانیت کے اوپر قائل کرنا ہوگا ہمارا یہ پروگرام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں ہم نے کوشش کی کہ جو ممتاز اہل علم ہیں ان کا نقطہ نظر آپ کے سامنے لائے جائے اس میں کچھ یقین ان اختلاف بھی ہے اور بہت سے چیزوں کے اوپر اتفاق بھی اب اپنے میزوان ریحان احمد جوسفی اور ڈاکٹر ارم کو اجازت دیجئے اللہ نکے بارے